بابا کاشرواد ایس پی ایم چینل پر آپ کا سواگت ہے دیش و دیش سے جو ہمیں بندروں کو جیمانے کے لیے سیوہ بیجی جاتی ہے تو اب اچھا موسم چلا ہوا تھا انگور کا تو اب ہم انگور لینے جو ہمارے یہاں پر سبجی منٹی ہے جہاں پر بہت اچھا فل بھی ملتا ہے تو آج ہم گئے انگور لینے اور ایسی سندھ سندھر پیٹیوں سے ہم نے انگور لیا یہ کم سے کم اس پیٹی میں دس بارہ اور کسی میں چودہ ایسے ہی انگور ہوتا ہے تو ہم نے مکسنگ میں تھوڑے سے کالے انگور تھوڑے سے ہرے انگور اور اورینج امرود کئی طرح کے فل ہم نے لیے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بندروں کو جیمانا کیوں چاہیے دیکھو بندروں کو جیمانے سے ہمارے جیون کے سارے کشٹ دور ہوتے ہیں ہمارا جیون سکھ میں بنتا ہے اور آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ ہم روتک ہریانا سے ہیں ہمارے یہاں پر دو دن دربار لگتا ہے شنیوار اور رویوار کو شنیوار کا جو دن ہوتا ہے وہ آس پاس کے وقتیوں کے لیے ہوتا ہے رویوار کا دور کے وقتیوں کے لیے ہوتا ہے وہ بھی اپنے دربار میں آ کر کوئی اپنی نیگٹیویٹی کنلی دکھانا یا کوئی بھی سمسہ ہے بودھ پریت کی یا جیون میں کوئی بھی آپ کو دکت ہے وہ دکھانے کے لیے آتے ہیں تو مہندی پور بارہ جی کے نام سے دربار لگتا ہے گیارہ بجے سے لے کر پانچ بجے تک تو آپ سبھی جانتے ہیں جب دربار لگتا ہے تو دربار میں کچھ چڑھا بھی آتا ہے کچھ بھگت جو ویدیسوں میں رہتے ہیں یا کچھ ایسے ستھان ہیں جہاں پر جو لوگ ہمیں صاف ہی کہتے ہیں جی ہمیں بندر نہیں ملتے ہیں تو وہ بھی ہمیں دھن راشی بیز دے ہیں بندروں کو کھلانے کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی موسم ہوتا ہے اس کے اکوڑنگ ہی ہم ان کو فل کھلائیں کیونکہ وہ ان کو اچھا بھی رہتا ہے سواستے کے لیے بھی اچھا رہتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیلہ چنے گڑ کھلاؤ دیکھو وہ تو ہمیں پتا ہے کہ کیلہ گڑ چنے ہنمان جی کی بہت پریہ ہوتے ہیں پر اس بات کو صدی ویاد رکھو کہ کچھ چیزیں ہم جیسے ہم بھی ایک چیز کھا کھا کی بور ہو جاتے ہیں اور ہمارے شریر میں بھی پوشٹکتہ کے لیے ہر چیز موسم کے انصار بنائی گئی ہے تو ہمیں وہ چیزیں کھانی چاہیے تو ہماری بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ جیسے جیسے دیکھو ہمارے پاس ہر طرح کی سیو آتی ہے ہون پوجہ ناتے ہیں کلی دکھانا دربار میں بھی چڑھاواتا ہے تو وہ کچھ حصہ ہم بندروں کے لیے بھی نکالتے ہیں کیونکہ اگر کوئی ویکتی ہمیں اپنے حصے کا چاہے ہمیں کتنے بھی روپے بھیجے پھر بھی ہم جا کر دس کلو پندرہ کلو سمان اس لیے ہی لاتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں شیطر پر جو ایک نہیر لگتی ہے وہاں پر ونوی بھا کی یہ جگہ ہے تو یہاں پر بندروں کے بہت سارے ٹولے رہتی ہیں تو کم چیزوں میں ان کا کام نہیں چل پاتا ہے تو ہمارا یہ یودیشہ رہتا ہے کہ جس نے سیوہ بھیجی ہے اس کے دوارہ اور دربار کے حصے سے جو سیوہ ہوتی ہے وہ اکٹھی کر کے ہم زیادہ چیز لے کر آئیں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے اس بات پر ٹپنی کی کہ اتنا اتنے سارے انگور ایک دم اتنا سارا خرچہ کر رہے ہو یہ آپ کیا کر رہے ہو تو دیکھو آپ اس بات کو سمجھو کہ جو یہ سیوہ آتی ہے اور جو بندروں کے لیے جو ہم حصہ نکالتے ہیں دربار سے تو اس حصے کے اکوڈنگ ہم جب ہم ہمارے یہاں پر جاتے ہیں بندروں کو کھلانے کے لیے تو یہاں پر بندر بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ پورا نہر کا علاقہ ہے اور یہاں پر بہت سارے ٹولیوں میں بندر پائے جاتے ہیں تو ہم کم چیزیں نہیں لے جا سکتے یہاں پر کم سے کم چار چار جھونڈ ہے کسی میں بیس بندر ہے کسی میں بیس اور ہے پندرہ ہے تو اتنے چالیس پچاس بندروں کا پیٹ ہم ایک کلو درجن کیلے سے تو نہیں بڑھ سکتے تو کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ اماؤنٹ میں زیادہ لیں اور اس لئے ہم سپیشل سبجی منڈی جاتے ہیں وہاں سے لے کر آتے ہیں پھر ان کو کھلاتے ہیں دیکھو میں صدیب یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے منگل دوش ہے یا شنی دوش ہے آپ کے جیون میں یا ایکسیڈنٹ آپ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ آپ کہتے ہو جی میرا بیپار بار بار رکھتا ہے تو آپ بندروں کو جیمانا شروع کریں آپ اپنی جیون کا ایک نیم بنا لیں کہ آپ ہر مینے یا پندرہ دن میں ایک بار بندروں کو جیمائیں ہاں آپ اپنی پوکٹ کے نوسار جیمانا سکتے ہیں جتنا آپ افورڈ کر پاؤ جتنا آپ کا سامرت ہے اتنا جیماؤ پر پھر بھی میں یہی کہوں گے کہ آپ اس سمیں جو بھی چیز اپلد ہوتی ہے دیکھو اتنے کا ہی ایسا آج ہم نے دیکھا انگور کا بھی ریٹ اور کیلے کا ریٹ ایسا نہیں کہ یہاں پر کیلے بیس روپے درجن مل رہے ہیں کیلے بھی پچاس ساٹھ سے اوپر ہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کیلے لاتے تو اور زیادہ آ جاتے پر ان کو بھی دیکھو بہت خوشی سے اکھا رہے ہیں بہت اچھا ان کو فیل ہو رہا ہے ایسا ہی جب ہم ان کو امرود آم لاکر کھلاتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ ان کو صرف اس چنے گڑ اور کیلے میں مت الچا کر رکھیں سردیوں میں گاجر آتی ہے انگور سنترے امرود جتنا آپ افورڈ کر سکو پچاس روپے کا سو روپے کا آپ کھلاؤ آپ کی گرہ بہت اچھے رہیں گے آپ کے بچہ اگر کوئی بار بار بیمار ہوتا ہے آپ کے گھر میں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ لگا کر اس کے اوپر سے سات بار وار کر اُلٹی جیسے گھڑی گھوم آتے ہیں وہ بندروں کو کھلانا آپ شروع کرو پندرہ دن میں کیونکہ آپ دیکھو گے بہت فائدہ ملے گا جہاں آپ بچوں کی دوائیوں پر ہجاروں روپے خرچ کر رہے ہو وہاں اگر آپ سو روپے کرنا شروع کرنا شروع کرو گے بندروں پہ اپنے بچے کے نام پر تو آپ کو دیکھو گے کہ اس کے سواستے میں بہت سدار آتا ہے کیونکہ ہمارے کچھ کرم کٹتے ہیں ہمارے جیون میں پنہ ارجیت ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ جتنا ہم پشو پکشو اور پرانیوں کی سیوا کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں جیدہ سواستے لاب پرابت ہوتا ہے اور اسی لاب کے لیے یہ کوشش کی جاتی ہے اس ویڈیو کے مادہم سے میں جرور یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں یا ہمارے رشدار ہیں یا ہمارے امیتر ہیں وہ ہمیں بار بار دیکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ماؤنٹ ویفل فروٹ لاتے ہیں تو وہ لوگیں سوچتے ہیں کہ یہ اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہیں تو بھائی یہ ان کی سیوا آتی ہے پربو بیجنے والے ہیں ہم صرف ایک مادہم ہیں تو اپنے دیماغ سے نکال دیں اس بات کو کہ ہم کوئی ویرت خرچہ کر رہے ہیں بلکل ہم کوئی بھی ویرت خرچہ نہیں کر رہے ہیں تو اس بارے میں آپ ہمیں جو بولتے ہیں یا ہمارے بچوں کو کچھ کہتے ہیں یا ہمارے بارے میں آپ بہت زیادہ چگلیا کر رہے ہیں اس بارے میں تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں کیونکہ ہم صرف ہنمان جی کی سیوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقا موسیقا